مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لئے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفہ عدرسہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے جس مقصد کے لئے آپ اس کو پڑھیں گے وہ مقصد وہ مطلب آپ کا پورا ہو جائے یہ وظیفہ آیت کریمہ ہے اس آیت کے اندر اس میں عاظم شمار کیا گیا ہے اور نبی کریم سرورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای یہ دعا ذنون علیہ السلام ہے کہ مچلی کے پیٹ میں اس نے دعا کی تو اللہ پاک نے نجات دی جو مسلمان جس مطلب ہم کے واسطے اس آیت سے دعا کرے گا اللہ پا اس کی دعا قبول کرے گا اللہ اس چیز سے نجات دے دے گا اور یہ نہایت مجرب و تاثیر ہے کمال سریع الاثر ہے اس کے صحیح ہونا قرآن پاک میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے اور مشاہد کے اقوال سے بھی ہے یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے آپ کو کوئی بھی بڑا سا بڑا مسئلہ ہو کوئی بیمار ہو لا علاج ہو کوئی جیل میں پسا ہوا ہو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئیبت ہو کوئی بڑا سا بڑا کام ہو کوئی بھی مقصد کوئی بھی مطلب کوئی بھی رشتہ کے لیے جس کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ و تعالی اللہ پاک آپ کا مقصد پورا کرے گا اب اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ آپ گوھر سے سنیں تو اس کے بہت سارے طریقے پڑھنے کے جو مجربہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کے دو طریقہ جو ہیں سب سے آسان ہیں ایک یہ کہ بارہ دن تک بنیت حصول مطلب بارہ آزار پڑے بارہ آزار مرتبہ اس کو پڑے بارہ دن تک جس نیت کے لیے پڑھ رہے ہیں او نیت کو دل میں رکھتے ہوئے یہ پڑھیں اگر یہ نہ ہو سکے تو بارہ سو مرتبہ پڑھیں اول آخر دروسری پڑھیں یہ ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ایک لاکھ پچیس ہاں پچیس ہزار بار پڑھیں ایک لاکھ پچیس ہزار بار پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی آپ کا مقصد پورا ہوگا آپ کی حاجت پورے ہو جائے یہ بڑا ہی مجرب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایسا عمل نہیں ہے جس کے صحت قرآن سریف میں بھی ہو صحیح عدیث میں بھی ہو مشاہد کے اقوال میں بھی ہو تو جو بھی مقصد ہو آپ اس طرح پڑھیں جو دو طریقے بتا دیئے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی فضل و کرن سے آپ کا کام ہو جائے گا وہ آیات یہ ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین خود بھی اس پر عمل کریں اور ان تک یہ پہنچائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لئے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق اللہ و اللہ و اللہ اللہ و اللہ